بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیر حریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح ہستے مسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو بلکل ٹھیک ٹھاک رکھیں ہستہ مسکراتہ رکھیں اللہ پاک آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ پاک آپ کے دونوں جہان اچھے کریں آمین تو جب بھی دعا سنیں پڑھیں کریں تو آمین ضرور آمین ہو جائیں تو دعائیں کو بول ہو جایا کرتی ہیں تو کیا پتا کب آپ کی آمین سے کس کی کہاں پہ بگلی بن جائے دوسروں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں دوسروں کے لئے پہلے دعا کیا کریں اور بعد میں اپنے لئے اپنے رب سے مانگا کریں یقین مانیں جو دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں جو دوسروں کے لئے پازیٹیو رہتے ہیں اللہ پاک ان کے لئے اچھا اچھا کرتے ہیں آپ کی دعا سے آپ کی نیک ہوئی شاید سے اگر دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے نا تو اللہ پاک آپ کا بھلا کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تینے انم الامال بینیہ تو امال کا داروں دار ہوتا ہے نیت اوپر ہے نیت اچھی رہ کے اگر آپ جب کام کریں گے نا تو اللہ پاک اس کا عجر آپ کو ضرور دیتے ہیں اور دعائیں تو تقدیر بدل دیا کرتی ہیں نا تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اچھا سوچیں اچھا کریں خوش رہیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ تو آج مارننگ میں میں بنا رہی تھی پراتھا تو میں نے سوچا پراتھا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں اپنے مارننگ کی شارسی روٹین بھی شیئر کر لیتی ہوں تو جب تک میرا پراتھا بن کے ہوتا ریڈی تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک بھی ضرور کر دیں شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں یقین مانے آپ کے ایک بٹن دبانے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہماری خوصلہ حفظائی ہوتی ہے تو پلیز آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا 75% ویڈیوز ضرور دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہم بہت محنت کرنے کے بعد آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ہماری خوصلہ حفظائی کرنے کے لئے ضرور سبسکرائب کریں لائک بھی کر دیا کریں آگے شیئر بھی کر دیا کریں آپ کے اس عمل سے اگر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دیں گے انشاءاللہ اور میری مارننگ روٹین کو دیکھنے کے لئے میری ویڈیو کو پلیز فل واش کرنا اور آگے آپ میرے ساتھ رہیں ہم نے نا رات کو منگوائے تھے نان اور دو نان میں بچ کریں تو میں نے سوچا ان کو بھی گرم کر لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی لگا کے اپنا ان کو گرم کر کے کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتا ہے نا صبح بہت مزا تک کھانے میں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ضیا ہونے سے بھی چیز بچ جاتی ہے اور کوشش کیا کیجئے کہ رزق کی بہت زیادہ قدر کریں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو ضیا ہونے سے بچائیں آج کل ایک تو مہنگائی کا دور بھی ہے بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگنا اللہ کا خاص کرم ہے ہم لوگوں پر اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں آمین تو یہ میں نان گرم کر رہی تھی یہ بھی ہم کھا لیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا موسیقی 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 ساتھا تو میں نے پہلے کوئی پناہ دیا تھا ایک فیڈیو فرائے کر رہی تھی ساتھ میں چائے بھی بن گئی تھی تو ابھی ہمارا ناشتہ کا ہو گیا ٹائم ہم گاٹ کے کریں گے ناشتہ تب تک آپ ہمارے ساتھ رہنا ہمارے ویڈیو کو واج کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا موسیقی 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 ہمیں برطنباش کرے تھی سات بچوں کے فیڈرز میں ہر روز بائل کرتی ہوں اسے جمز ویرہ ہتم ہو جاتے ہیں اور آپ کی بھی اگر بچے ہیں تو ان کے فیڈرز ضرور وائل کیا کیجئے اس سے بچے کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے اور پیٹ وغیرہ بھی حراب نہیں ہوتا سات میں میں نے اس طرف تیکچی میں پانی ڈال کے رکھا تھا اور اس میں مصری ڈال دی تھی میں بچوں کو شگر وغیرہ کام یوز کرواتی ہوں تو مصری کا پانی بنا کے بیچ میں ساگودہ نہ بھی ڈال دیتی ہوں اور وہ جو تھوڑا سا جب وہ گل جاتا ہے تو پھر اس کا پانی سٹرین کر کے باڈل میں رہ دیتی ہوں اور جس وقت بھی فیڈر بناتی ہوں تو پھر اس میں سے ڈال کے تھوڑا سا وہ مٹھی بھی ہوتی ہے اس سے شگر کی بھی ضرورت بودھ میں نہیں پڑتی اور سات میں یہ ہوتا ہے کہ ساگودہ نہ وارٹر سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں تو آپ بھی یہ ضرورت ٹرائے کرنا مصری سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کھانا نہیں کھاتے تو ان کو بھی اچھی لگ جاتی ہے شیز پہلے بھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب سے منی اسٹرارٹ کیا ہے الحمدللہ مانگے کھانا کھا لیتے ہیں روٹی وغیرہ جو بھی ہو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ ضرور ٹرائے کرنا اور میری اگری ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازر اپنا بہت سارا حیال رکھیں رابطہ بہار رکھیں اور میرے چینل کا ضرور سکتہ بہت سارا